محسن نکوی کیا وہ ڈسکوالیفکیشن ہے اس کا ولانٹری ریٹرن تیکھیں ولانٹری ریٹرن تو آپشن اس کے ہوتے ہیں ایک ہے پلی بارگین ہے کہ ولانٹری ریٹرن ولانٹری ریٹرن بھی پبلک آفیس ہولڈر بھی کر سکتا ہے اور نیب میں اگر کوئی ملزم ہو اور اس کے ساتھ کوئی سیولین بھی انوالو ہو جائے یا کسی کے پاس اس کی کوئی کرپ پریکٹسز کی منی پہنچ جائے تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر تو انویسٹیگیشن سٹیج پہ اور اس سے آگے چلا جائے تو وہ پھر پلی بارگین جس میں ملزم نامزد ہو جائے نہیں تو اس سے پہلے کہ ابھی انویسٹیگیشن سٹیج ہے انیشل سٹیج ہے تو وہ آکے ولانٹری ریٹرن کر سکتا ہے ولانٹری ریٹرن کے مطالق لاؤ نے ابھی تک ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ پلی بارگین کریں یا ولانٹری ریٹرن کریں ان دونوں کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے لیکن لاؤ ابھی تک امنٹ نہیں ہوا تھا so far as میری انفرمیشن یہ ہے تو for that purpose جو عمران خان صاحب کی جو بات ہے جو میں سمجھا ہوں وہ انٹیگریٹی کے وقت کوئیسٹن کر رہے ہیں جیسے آپ نے اپنا انٹروویو میں فرمایا وہ انٹیگریٹی کو کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو ایسی انٹیگریٹی والا ہے اس کو آپ نے بنا دیا وزیرالہ اور وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر اس طرف بھی آپ جائیں گے تو نیچرلی یہ بات تو درست ہے کہ matter has to come before the court اور court اس پر فیصلہ کرتے تو ہر چیز پر سڑکوں پہ آنے کی بجائے یہ میرا خیال میں کوئی ایک لیمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ وہ policy rate کی بھی ایک لیمٹ ہے آپ نے اس لیمٹ کو exceed کر لیا وہ فائدہ نہیں دے گی تو عمران کے احتجاجوں کی بھی ایک لیمٹ ہے ملک و نقصان اس کا پہنچے گا بھی سورتحالی احتجاج تو وہ میرا خیال ہے کہ pressure build کرنے کے لیے انہوں نے احتجاج کی بات ضرور کی ہے court میں جانے نہ جانے کا فیصلہ میرا خیال ہے پرویزلائی صاحب نے کہا تھا میں court میں جاؤں گا لیکن so far is ابھی تک انہوں نے نہیں کوئی ایسا فیصلہ کیا یا court میں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں لیکن generally جب court میں جائیں بھی تو جو election commission کا فیصلہ ہوتا ہے وہ challenge بل نہیں ہوتا عام طور پر چونکہ جو statutory یا constitutional جو powers آپ اکثر سائز کرتے ہیں وہ courts میں interfere نہیں کرتی ہیں پورا due process ویسے بھی follow کیا گیا ہے یا تو follow نہ کیا ہوتا تو پھر تو question جاتے ہیں accept صرف دو صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے قاسم سوری والا فیصلہ آیا یا دوست محمد مزاری والا آیا اس طرح کی اگر کوئی situation آ جائے جس میں unconstructional act ہوا ہو یا جس میں سریحن violation of the basic principles ہو تو اس کے علاوہ generally court اس میں interfere نہیں کرتی قاسم سوری نے اکمال کیا تھا جی سمبلی توڑ دی تھی دونوں طرف سے یہی کام انساروں کو غدار قرار دے دیا تھا وہ تو مزاری صاحب والا بھی اور قاسم سوری صاحب